کون سے دو کلمیں ہیں؟ کون سے دو کلمیں ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدیل سبحان اللہ العظیم 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 اللہ پاک ہے جو حظمت والا ہیں جب اللہ کی حظمت کی اس کے کمالات تک اور اس کی حمد کے اور اس سے نقائد سے دوری کا انہار کرتا ہے کہ میرا رب ہر نقص پاک ہر عین سے پاک ہر کمی سے پاک نیم سے پاک اور اونٹ سے پاک آجزی سے پاک پیویں سے پاک بچے سے پاک اولاد سے پاک اور باپ سے پاک شریک سے پاک اس کے کاموں میں اس کے ناموں میں اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے سبعان اللہ و بحمدہی واقعی میرا رب ہر نقص اور عیق سے پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اس میں کمال اکھنے ہیں اس کا سننا کمال کو اس کا دیکھنا کمال کا اس کا دینا کمال اس کی قوت کمال کی اس کی قدرت کمال کی سبعان اللہ و بحمدہی سبعان اللہ العظیم وہ پاک ہے رب جو عظمتوں والا ہے یہ عظیم ہے یہ دو جملے جب بولے گا اللہ سوکیامت کے جن اس کی دیکھنے پر طرف دوگو آج کی مجلس میں ہم یہ ایک ذکر کی اوپر بات کرتے ہیں شیخ خالد نے جمعہ جسے محضورت پر پڑھا صحیح مسلم میں عزیز ہے حضرت ام المومینی جوہریہ بنت حارس سے جوہریہ جوہریہ بنت حارس نبی کریم کی زوجہ محترمہ ہے نبی کریم کی بیوی ہے مومنوں کی ماں نبی کریم کی بیویوں مومنوں کی ماں ہیں اللہ قرآن میں قرآن مجید میں کہتے ہیں نبی کریم کی ذاتِ گرامی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے اگر مجھے اپنے حبیب سے محبت پوری دنیا کے مقابلے میں رب کے بعد اگر میرے سینے میں سب سے زیادہ محبت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں اماندار ہوں اگر نبی کریم کی محبت پوری دنیا کے مقابلے میں رب کے بعد اگر میرے سینے میں نبی کریم کی محبت نہیں تو میں اماندار ہوں نہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازلاجه امہاتهم نبی کبیل یا مرنوکی مائش 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 مائش